توبہ 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 ہیگل سمجھانا کافی اوکھا کام ہے اتنا اوکھا کام ہے کہ سر میں درچھرو ہو جاتی ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں شاید مجھے کسی پاغل کتے نہیں کٹا ہوگا کہ میں ایسے بیٹھ کے اردو کے اندر ہیگل کے مشکل ترین خیالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں بہرحال کوشش جاری ہے ابھی بھی شاید پاکل کتے کی ویکسین ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اور جو بھی بیماری مجھے لڑی ہوئی ہے وہ ابھی بھی میرے اندر حاضر اور اثر دکھا رہی ہے جارج ویلہن فریڈرک ہیگل ستارہ سو ستر میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اکتیس تک زندہ رہے ان کی پیدائش سٹٹگارڈ کے اندر ہوئی اور شروع میں ان کے والدین نے یہ سمجھا کہ ان کو ایک پادری بنایا جائے گا مگر انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ نہیں وہ پادری نہیں بننا چاہتے وہ ایک پروفیسر بنیں گے جینہ کے اندر انہوں نے پڑھایا پھر ہائیڈر برگ کے اندر پڑھایا اور پھر برلینڈ کے اندر پڑھایا ان کے جو فیمس ورکس ہیں اس کے اندر فینومنالوجی آف مائنڈ شامل ہے اب آپ سوچیں گے بھائی جان فینومنالوجی یہ کونسا لفظ ہے عجیب و غریب قسم کا یہ میں آپ کو بات میں سمجھاؤں گا مگر اس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ فینومنالوجی آف مائنڈ میں ہیگل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو سوچ ہے کانشیسنس ہے وہ سینس پرسیپشن سے فلسفے کے لیول اور ایپسلوٹ نالج کے لیول پر کس طرح سے ٹرانسفارم کرتی کس طرح سے ڈیولپ کرتی کس طرح سے ایوالف کرتی یعنی کہ بنیادی طور پر ہم نالج کیسے گین کرتے ہیں ہم کیسے علم حاصل کرتے ہیں علم حاصل کرنے سے میری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کیسے ہم لکھتے پڑتے ہیں مگر یہ کہ ذہن کا اور قدرت کا آپس میں کیا رشتہ ہے دوسری اس کے کتاب کا نام ہے سائنس آف لوجیک یہ تین والیوز میں جو کہ اٹھارہ سو بارہ پھر تیرہ پھر سولہ کے اندر چھپی اور اس کے اندر ہیگل جو ہے اپنے فلسفے کی منطق ہے اس کی جو لوجیکل کور ہے اس کو بیان کرتا ہے بڑی تفصیل میں کیونکہ فنومنالوجی آف مائنڈ جو اس کی پہلی اور سب سے مشہور کتاب تھی اس کے اندر تو بہت سارے مختلف آئیڈیاز کو کھٹھا رکھا گیا ہے تو اس میں یعنی کہ سائنس آف لوجیک میں ہیگل کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان کو توڑ توڑ کے ایکسپلین کرے سمجھائے کہ وہ کس طرح سے کانگ پھر ہیگل کی تیسری کتاب کا نام ہے انسائیکلوپیڈی آف دی فلسفیکل سائنسز جو کہ اٹھار سو سولہ کے اندر چھپی اور اس کے اندر ہیگل نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اپنے ہی فلسفے کا اور آخر میں اس کی ایک اور بہت مشہور کتاب تھی ایلمنٹس آف دی فلسفی رائٹ جو کہ اٹھار سو بیس کے اندر چھپی اور اس میں ہیگل کا جو سیاسی فلسفہ ہے اور تاریخ پر جو وہ لکھتا ہے وہ شامل ہے اور لہٰذا ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ زیادہ پڑھی جاتی ہے فینومنالوجی اف مائنڈ اور فلسفی اف رائٹ یہ دو کتابیں ہیں جو اکثر ہیگل کی زیادہ پڑھی جاتی ہیں ہیگل کو سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے آگے پیچھے جانا پڑے گا کچھ تھوڑا سا گریکس کے بارے میں سمجھنا پڑے گا اور کچھ تھوڑا سا ہیگل کے اپنے زمانے کی جو فلسوفکل ڈسپیوٹس تھے ڈسکشن سی ڈیبیٹس تھے بحث مباسے تھے ان کو سمجھنا پڑے گا تو آپ اگر ہیگل کے بارے میں اور کچھ نہیں بھی جانتے تو یہ تو ضرور جانتے ہوں گے کہ ہیگل ڈائلیکٹکس کی بات کرتا تھا اردو میں ہم اس کو کہیں گے جدلیات کی بات کرتا تھا اور اگر آپ قدیم یونان کے فلسوفے کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو آپ یہ بات شاید جانتے ہوں گے کہ ڈائلیکٹکس کا تصور جدلیات کا تصور قدیم یونان کے اندر ہی جنم لیتا ہے سکرات کا نام ڈائلیکٹکس سے جڑا ہوئے مگر سکرات سے پہلے بھی ہیریکلائٹس جیسے لوگ تھے بلکہ یہ کہنا ہی شاید ضروری یہ کہنا ہی ضروری ہوگا کہ تقریباً تمام جو انچنٹ گریگ فلوسفرز تھے جس میں سکرات کا نام میں نے لیا فلاتون، ارستو اور کتنے اور لوگ شامل ہیں وہ سب ایک طرح سے جدلیاتی سوچ رکھنے والے لوگ تھے ڈائلیکٹکل تھنکرز تھے مگر ہیگل کے زمانے تک یونان کی جو جدلیاتی سوچ یا فلسفہ تھا اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک میتھرڈ آرگیومنٹ سمجھا جاتا تھا ایک بحث مباحث کرنے کا طریقہ سمجھا جاتا تھا فلسفہ کو کرنے کا اور سچائی کو سمجھنے کا طریقہ سمجھا جاتا تھا ایک میتھرڈ آرگیومنٹ سمجھا جاتا تھا مگر ہیگل نے ڈائلیکٹکز کو تبدیل کر دیا اس نے یہ کہا کہ نالج بزاتے خود ڈائلیکٹکل ہے، موشن میں ہے، تبدیلی میں ہے اور دوسرا یہ کہ قدرت بھی ڈائلیکٹکل موشن میں ہے تبدیلی میں، ایولوشن میں ہے ڈائلیکٹکل موشن میں ہے اور تیسرا یہ کہ ہماری سوچ ہمارا لوجک، ہماری ریشنلیٹی بھی ایک ڈائلیکٹکل ڈائلیکٹکل موشن میں ہے ارض یہ ہے کہ ہیگل نے ہمیں یہ سنجھا ہے کہ جدلیات جو ہے وہ کائنات میں تمام چیزوں کی یونیفائنگ لوجک ہے وہ منطق ہے جس کی بنیاد پہ اس پوری کائنات میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے سو چاہے ہم قدرت کو سمجھنا چاہیں یا تاریخ کو سمجھنا چاہیں یا فلسفے کی ارتقاء کو سمجھنا چاہیں ہمیں ڈائلیکٹکس کے قوانین کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا اور ڈائلیکٹکس کو یعنی جدلیات کو ہیگل صرف اس مقصد کے لئے استعمال نہیں کرتا تھا کہ وہ تبدیلی کو سمجھے بلکہ وہ اس مقصد کے لئے بھی استعمال کرتا تھا جس طرح پلیٹو نے بھی استعمال کیا کہ یہ سوچ کے جو مختلف کٹیگریز ہیں ان کو بھی سمجھا جائے سوچ کی جو مختلف ڈیویزنز ہیں ان کو بھی سمجھا جائے یعنی فلسفے کے اندر جو مختلف ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں ایک طرف ہمیں فلسفے کے اندر و زمانے کے اندر نیچرل فلسفی نظر آتی تھی جس کو ہم آج سائنس کہتے ہیں کہ نیچر کو سمجھنے کی کوشش ایک طرف ہمیں فلسفے میں لوجک کی چیزیں نظر آتی تھی دوسری طرح ہمیں فلسفے کے اندر پالٹکس اور ایتھکس کو سمجھنے کی ایفٹس نظر آتی تھی کوششیں نظر آتی تھی تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو کس طرح سے ڈیوائٹ کیا جائے ہیگل کہتا تھا کہ ان کو بھی ڈیالیکٹکل بنیادوں پر سمجھا جا سکتا ہے اور ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے اپنی کتاب سائنس آف لوجک میں ہیگل لکھتے ہیں کہ ڈیالیکٹک کیا ہے ڈیالیکٹک کا پہرہ مرحلہ ہے اپنے لئے خود اس کو ہم نے آسان کر کے ہیگل نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا مگر ہم نے آپ کے لئے آسانی کے لئے یہ کہا ہے کہ یہ ہوا بنیادی طور پر تھیسس تھیسس کیا ہے وہ بنیادی سوچ کیا ہے جس کے اوپر ابھی ہم قاہم ہیں اور پھر دوسرا ہے اس کی نفی اس کے الٹ جو چیز ہے اس کو ہیگل نام دیتا ہے اس چیز سے باہر کیا ہے اس چیز کا الٹ کیا ہے اس کو ہم انگریزی میں کہیں گے انٹی تھیسس کیا ہے اور پھر یہ تھیسس اور انٹی تھیسس یعنی کہ وہ جو کہ وہ خود تھا اور وہ جو کہ اس کے الٹ تھا یہ کس طرح ایک دوسرا ہے کسا ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک نیا سنتھیسس پیدا کرتے ہیں جس کو ہیگل نام دیتا ہے ان اور فور اٹسلس اب تمام جو نولیج ہے اس کو بھی ہیگل انہی تینوں چیزوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ in itself is the study of logic جو لوگ منطق کو سمجھنے ہی کوش کر رہے ہیں وہ دیالیکٹک کے پہلے مرلے سے شروع ہو رہے ہیں تھیسس سے شروع ہو رہے ہیں in itself سے شروع ہو رہے ہیں اور جو لوگ نیچر کو سٹیڈی کرتے ہیں یعنی کہ قدرت کو دیکھنے ہی کوش کر رہے ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ اسی چیز کو out of itself سمجھنے ہی کوش کر رہے ہیں اس کی انٹی تھیسس کو سمجھنے کوش کر رہے ہیں یعنی logic کا ایک طرح سے انٹی تھیسس ہے قدرت بڑی جیبسی بات ہے logic کا انٹی تھیسس قدرت کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی میں تھوڑی دیر میں بات مثلہ ہوں مگر ہیگل مختصر یہ کہوں گا کہ ہیگل کے اس سے مراد یہ ہے logic جو ہے وہ تو پیور ہے وہ physical نہیں ہے وہ metaphysical ہے وہ transcendental ہے وہ اس کی کوئی empirical qualities نہیں ہیں اس کی کوئی physical properties نہیں ہیں اس کی کوئی جسمانی صفتیں نہیں ہیں اس کی کوئی مادی صفتیں نہیں ہیں logic تو وہ چیز ہے اور nature اس کا بالکل ہلٹ ہے وہ چیز nature ہے ہی اس چیز کا نام کہ جس کی physical صفتیں ہوں جس کی مادی صفت ہو کوئی نہ کوئی ایک نہیں کئی ہوں table, kurسی, chair, گھوڑا, جانور بغیرہ, درخت, mountain یہ چیزیں اپنی صفتوں کے بغیر بیان نہیں کی جا سکتی تو وہ logic کا انٹی تھیسس ہے اور ان دونوں چیزوں کا synthesis کیا ہے ہیگل کہتا ہے in and for itself کیا ہے فلسفہ فلسفہ وہ ہے جو کہ logic اور قدرت کو dialectically آپس میں جوڑ سکتا ہے یعنی منطق کی study جو ہمارے ذہن کو reveal کرتی ہے وہی چیز ہم قدرت میں پاتے ہیں اور اسی کا نام بنائے طور پر فلسفہ ہے آئیے سب سے پہلے اس پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں جرلیات کے جس کا وہ ہم نے نام دیا logic جس کو ہم نے نام دیا thesis جس کو ہم نے نام دیا in itself اب Greek context اس کے بارے میں یہ ہے کہ افلاتون نے سکرات کے dialogue سے کچھ چیزیں اخذ کی اور اخذ کردہ چیزیں یہ تھی میرے lectures میں بھی یہ موجود ہیں کہ کسی بھی چیز کا جب ہم نام لیتے ہیں کسی بھی category کا ہم نام لیتے ہیں ہم کسی جانور کا نام لیں فرض کر لیں گھوڑا گدھا کھوٹا کتا بلی جو بھی ہم نام لیں تو اس کی کچھ صفتیں ہیں اس کی کچھ essence ہے وہ صفتیں جہاں مکمل ہوں گی تو وہی پر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ایک کتا ہے مثال طور پر کچھ آسان سی چیز لے لیتے ہیں کہ ہم triangle کی بات کرتے ہیں triangle کی کچھ صفتیں ہیں کچھ properties ہیں کیا؟ کہ اس کی three sides ہیں اگر اس کی three نہیں چار sides ہیں تو وہ triangle نہیں ہو سکتا اگر اس کی تین کے بجائے دو side ہیں تو وہ triangle نہیں ہو سکتا اگر اس کی پانچ چھ سات آٹھ side ہیں صرف تین sideوں والا جو ایک object کہہ لیں آپ اس کو میں سے تو وہ object نہیں ہے technically speaking مگر ایک shape کہہ لیں وہ ہی triangle تو triangle کی ایک essence ہے ایک اس کی بنیادی کچھ صفتیں ہیں اور جب وہ صفتیں مکمل ہوتیں تو وہ object اسی طرح ہوتا ہے so knowledge کیا ہے افلاتون کے مطابق knowledge ہے کہ ہم مختلف چیزوں کی جو بنیادی صفتیں ہیں ان کی جو essences ہیں ان کو identify کر سکیں اور اس ان کی شناخت کر سکیں اور اس شناخت کو کرنے کے لیے جو process ہم استعمال کریں گے وہ ہیں جدلیات وہ ہیں dialectics وہ deductive method ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک چیز کی صفتوں کو علیدہ اور دوسری چیز دوسری چیز کی صفتوں سے علیدہ کر کے سمجھ سکتے ہیں اس کے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آئیے table کی صفتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں table اول تو وہ چیز ہے جس کی کوئی flat surface ہونی چاہیے اور اس کی نیچے کوئی tongue ہونی چاہیے اس کا کوئی base ہونا چاہیے اور اوپر اس کا کوئی top ہونا چاہیے اس پہ ہم چیزیں رکھ سکیں وہ چیز table کہلائے گی اب جب یہ صفتیں ختم ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں essentialism کہ ہر چیز جو ہے اس کی کوئی essence ہے اور جب اس کی مادی چیزیں اس essence پر پوری اترتی ہیں تو پھر وہ مادی چیز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب یہ وہ چیز ہے جس کی essence کا ہم نام لے رہے ہیں table ہو کرسی ہو چیر ہو جو مرزی تو یہ essence کہاں پہ ہیں افلاتون کہتا ہے کہ یہ essence کوئی مادی چیز نہیں ہے یہ essence خیالات ہیں ہے نا اور لہٰذا یہ جو صفتیں ہم نے بیان کی ان کے جو تصورات ہیں یہ کہاں پہ ہیں یہ تصوراتی دنیا میں کیونکہ یہ ہیں ہی تصورات تو اس مادی دنیا میں نہیں ہے یہ ایک non material metaphysical realm میں ہے اور وہ تصورات بزاتے خود کبھی تبدیل نہیں ہوتے one جو ہے وہ one ہی رہے گا ساری زندگی two two رہے گا three three ہی رہے گا اس تصور کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب کوئی چیز اس تصور پہ پوری ہو تو پھر ہاں اس چیز کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے یا یہ table ہے یا کرسی ہے یا گھوڑا ہے یا جو بھی ہے مگر جب وہ مادی چیز اسے ہٹ جائے تو تصور unchanging ہوتے ہیں تبدیل نہیں ہوتے ہیں مگر جس substance سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے وہ substance کبھی ایک تصور کی صفتوں کے مطابق ہو جاتا ہے atoms اور molecules جو ہیں کسی دوسرے تصور کی صفتوں کے مطابق اپنے آپ کو organize کر لیتے ہیں تو تصورات steady رہتے ہیں اور جو مادہ جو substance جسے دنیا بنی ہے وہ ہر وقت dialectical change میں یہ تھا افلاتون کا بنیادی تصور ارستو جب آیات اس نے اس پوری خیال کو تبدیل کر دیا یعنی ارستو نے یہ کہا کہ وہ تصورات کسی تصوراتی دنیا میں نہیں بلکہ اس چیز کی اس مادی چیز کے اندر پائے جاتے ہیں تو knowledge ارستو کے لیے بھی essences کی correct categorization تھی کہ ہم سمجھیں کہ اس چیز کی یہ بنیادی صفتیں اس چیز کی وہ بنیادی صفتیں اور ان کو درست طرح سے categorize کر سکیں ارستو کے لیے یہی knowledge کا مقصد تھا مگر فرق اس میں اور افلاتون میں یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ صفتیں کسی تصوراتی دنیا میں نہیں بلکہ اس مادی دنیا کی چیزوں کے اندر ہی پائی جاتی اب ارستو نے پلیٹو کی شاگردی کرنے کے بعد اور سکرات کے dialogues پڑھنے کے نتیجے میں اخص کیے وہ قوانین جن کی بنیاد پہ سوکرٹیز اپنے مخالفین کو ڈھا دیتا تھا گرا دیتا تھا یا defeat کر دیتا تھا شکست دے دیتا تھا اس نے three laws of logic derive کی منطق کے تین قوانین سب سے پہلا ہے law of identity جس کو ہم tautology بھی کہتے ہیں کیونکہ law of identity یہ ہے کہ ایک چیز اپنے ہی برابر ہے a is equal to a تیمور احمان جو ہے وہ تیمور احمان اگر تیمور احمان تیمور احمان ہے تو وہ جو کہ تیمور احمان نہیں ہے تیمور احمان نہیں ہوگا لہٰذا اس سے اگلا law derive ہوتا ہے جس کو ارسٹوٹل کہتا ہے law of non contradiction contradictory propositions cannot be true یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ باہر دن ہے تو پھر باہر رات نہیں ہو سکتی باہر دن اور رات بیق وقت نہیں ہو سکتی سمجھے نا اور اسی سے law of excluded middle بھی نکلتا ہے for any one proposition either that proposition is true or its negation is true اگر میں یہ کہوں کہ باہر دن ہے اور اس کا الٹ یہی ہے دن کا الٹ رات ہوتی تو اگر تو باہر دن ہے تو پھر تو دن ہے اگر باہر دن نہیں ہے تو پھر یہ لازمان سچ ہوگا کہ باہر رات ہوتی تو اس طرح law of excluded middle آ جاتا ہے اس کو fallacy of excluded middle سے confuse نہ کیجئے گا fallacy of excluded middle یہ ہے کہ جب آپ ایک false dichotomy پیدا کرتے ہیں یعنی کہ دو چیزوں کو متضاد دکھاتے ہیں جو کہ در حقیقت یا تو متضاد ہے نہیں یا ان کے درمیان میں اور بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے جانبوج کے خارج کر دی اب ہیگل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو تصور تھا جس کو law of identity میں نے کہا اس کو challenge کیا جائے اور جو اس idea دیا ارسٹوٹل نے اور پلیٹو نے essentialism کا اس کو بھی challenge کیا جائے تو کیسے وہ challenge کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے logic میں کہ اگر ہم logic کو سمجھ نہیں کوش کریں تو logic ایسے concept سے deal کرتا ہے جس میں کوئی empirical چیز شامل نہیں ہے مطلب logic ایک abstract چیز ہے ہم چیزوں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم ان تصورات کو دیکھ رہے کہ جس کی بنیاد پہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ relate کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی نہیں یعنی منطق کسی مخصوص چیز کی study نہیں بلکہ کسی مخصوص physical چیز کی study نہیں ایک empirical study نہیں ایک deductive study ہے جو کہ تمام empirical چیزوں سے abstract کر کے ہے تو جب ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں کوش کریں جس میں سے ہم تمام اس کی مادی صفتیں نکال دیں اس کی physical empirical properties نکال دیں تو کیا بچتا ہے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی چیز ہے جس کو study کر رہے ہیں اس کی existence کے علاوہ باقی تمام صفتیں آپ اس میں سے نکال دیں گے یہ ظاہری بات ہے کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کو آپ study نہیں کر سکتے تو اسی چیز کو study کریں گے جو ہے اب جب آپ اس کے اندر سے اس کی تمام physical properties نکال دیں گے اس کی مادی صفتیں ختم کر دیں گے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکیں گے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ چیز ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں نہیں آگے کہہ سکتے ہیں مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے اس concept کو ہم philosophy کی زبان میں کہتے ہیں the concept of being being کا مطلب ہے وہ چیز جو کہ ہے یعنی exist کرتی ہے existence existence کہتے ہیں being اب عرصتو کے اصول کے مطابق being law of identity اس کا اصول تھا being کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ being equals being because a equals a being کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے مگر Hegel اب یہ ثابت کرنا کی کوش کرے گا اور آپ کا دماغ تھوڑا سا چکرا جائے گا جب میں یہ فکرہ بولوں گا مگر گھبران ہے Hegel یہ کہتا ہے کہ being is not equal to being law of identity اس نے غلط ثابت کرنا at the highest level of abstraction تو being is being تو آپ قبول کرتے ہیں جو چیز ہے وہ ہے اس میں کیا بڑی بات ہے Hegel نے ثابت یہ کرنا کہ جو چیز ہے وہ نہیں ہے تو انہیں کیسے ثابت کرے گا کہ جو چیز ہے وہ نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ being is not a static concept سب سے پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو conceptually دیکھیں کو کوئی چیز ہے میں فکرہ بولتا ہوں یہ جو concept ہے کہ کوئی چیز ہے یہ concept ہی automatically ایک دوسرے concept کو جنن دیتا ہے جو اس کے الٹ ہے اگر میرے ذہن میں یہ concept ہے existence کا concept ہے being کا concept ہے تو automatically being کا concept اپنے الٹ کو جنن دیتا ہے کیونکہ being کی concept کی آپ definition نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے الٹ concept کی definition نہ کر ہے ایک بہت ہی powerful اور important dialectical idea ہے دن کی آپ definition نہیں کر سکتے جب تک آپ simultaneously رات کی concept کی definition نہ کریں دن وہ ہے جو رات نہیں رات وہ ہے جو دن نہیں یعنی ہر concept جتنے concepts آپ جانتے جتنے الفاظ آپ جانتے ہر الفاظ ایک concept ہے اور ہر لفظ جو آپ جانتے ہر concept جو آپ جانتے وہ automatically concept concept اپنے الٹ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے الٹ کے بغیر پیدا ہو جائے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اس لفظ کی definition کرو define کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ 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 دن ختم ہو جاتی کہ زندگی ختم ہو جاتی اور موت شروع ہو جاتی بغیرہ بغیرہ آپ اسے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی بائنری قسم کی thinking ہے ایک لیول پہ یہ ہے مگر دوسرے لیول پہ آپ دیکھیں گے کہ ہیگل کوئی simplistic قسم کا بائنری thinker نہیں مگر opposites میں وہ belief کرتا ہے تو being بزاتے خود اپنے الٹ کو جنم دیالیکٹیکل آپ کیا سکتے تضاد ہے جب ہم being کے concept کو invoke کرتے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو automatically ہمارے ذہن کے اندر اس کا الٹ بھی آ جاتا ہے not being کیونکہ concept اپنے الٹ کے بغیر exist نہیں کر سکتے سو اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جب ہم ایک concept کو سمجھ نہیں کوش کرتے ایک بنیادی concept being جیسے concept کو بھی سمجھ نہیں کوش کرتے تو automatically ہمارے ذہن میں اس کا الٹ concept بھی آتا آنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں اور اور ہمارا ذہن اس being اور nothingness کی تضاد کو صرف ایک طرح سے ہی resolve کر سکتا ہے ایک طرح سے سمجھ سکتا ہے اور وہ ہے ایک تیسرے concept کو جنم دے ایک synthesis کو جنم دے اور وہ ہے becoming کا concept اس سے ہیگل یہ کہتا ہے کہ conceptually speaking یعنی کہ تصوراتی طور پہ جو چیز جس کو کہیں گے nothingness نہ ہونا ہونے اور نہ ہونے کا ایک قسم کا تضاد موجود ہے اور ہونے اور نہ ہونے کا تضاد کس چیز کو جنم دیتا ہے تبدیلی کو becoming کو چینج کو کیسی عجیب سی بات لگتی ہے اس کے پیچھے logic اور منطق یہ ہے کہ تبدیلی بزات خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جو چیز نہیں ہے وہ آ جاتی ہے اور جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی جو being ہے وہ nothingness میں transform ہو جاتا ہے اور جو nothingness ہے اس میں سے being جنم لے لیتا ہے کیسے ہو سکتا اسی بنیاد پہ اگر آپ نے میرے lectures فالو کی ہیں پار منیڈیز نے بلکہ یہ کہ کسی نہ ہونی چیز میں سے صرف کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی تو لہٰذا اس نے یہ کہا کہ تبدیلی ناممکن ہے مگر ڈیالیکٹکس ہے ہی اس چیز کا لان آپ کو ایک 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 وقت تھا 1975 سے پہلے کہ تیمور ایمان نہیں تھا پھر تیمور ایمان اس دنیا میں آیا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تیمور ایمان اس دنیا سے چلا جائے گا تو میری بھینگ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ تیمور ایمان ہے اس وقت تو ہے 1975 سے پہلے نہیں تھا اور کسی فیوچر ڈیٹ کے بعد نہیں ہوگا تو تیمور کہ وہ ہے تو اس سے ثابت اور ایک فیوچر پوئنٹ کے بعد بھی آپ اسی طرح کہیں گے کہ وہ تھا مگر اب نہیں ہے تو اس سے آپ کیا خص کریں گے جو چیز نہیں تھی وہ existence میں آ جاتی ہے جو چیز existence کرتی ہے وہ nothingness کے اندر ختم ہو جاتی ہے یہ جو process ہے کہ جو چیز نہ ہو وہ پیدا ہو جائے اور جو چیز ہو وہ ختم ہو جائے اسی کا نام becoming ہے اسی کا نام ہے تبدیلی جو جب ہم ایک انسان کی تبدیلی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ اس نے بڑی میند کی اب اس نے computer programming c plus سیکھ لی اس کا مطلب وہ programmer بن گیا جو چیز وہ پہلے نہیں تھا یعنی وہ computer programmer نہیں تھا اب وہ ہے وہ computer programmer ہے nothing became something تو امیدہ کہ آپ بھی تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ بھی nothing سے something بن جائیں گے تو یہ synthesis of being and nothingness ہے اس کے بارے میں ہیگل یہ کہتا ہے کہ یہ انٹیلیکچولی صرف becoming through reconcile ہو سکتا ہے اس طرح سے ایگل یہ کہنی کوش کر رہا ہے کہ جو ہمارے ذہن کی جو logical categories ہیں جو ہمارے منطقی حصول ہم نے اپنی طرح سے بنائی ہیں وہ unstable ہیں یعنی کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں even وہ بنیادی concept جیسے being کا concept ہے جس کے نتیجے میں being اور life کے درمیان جو رشتہ ہے mind اور nature کے درمیان جو رشتہ ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کو میں فردر الیبریٹ کروں گا لیکچر میں آگے جا کے جب میں theory of history ہیگل کی بیان کروں گا کہ being اور life کا کیا رشتہ اور کیا رشتہ اور کس طرح سے spirit اور mind کے اندر transform ہوتا ہے مگر اس میں آپ ایک pin ڈال دیں اور اس کو black board پر ڈال دیں آگے جا کے اس کو مسید اور ڈسکس کریں گے اب being کے حوالے سے confusion پیدا کرنے کے بعد ہیگل کہتا ہے کہ essence کو بھی غور سے مگر اس کے نتیجے میں ایک اور تضاد پیدا ہو جاتا ہے objective اور subjective logic کے در میں آگ objective logic ہے کہ اس چیز کی صفت ہیں اور subjective logic ہے کہ میرے ذہن کے اندر کیا ہے کہ اس چیز کی کیا صفت ہیں تو subjective logic کسی subject کے اندر ہوتا ہے جو کہ object کو دیکھ رہا ہوتا ہے سوچنے والے کہ ذہن کے اندر اس object کے والے سے کیا بات ہیں اب ظاہری بات ہے میرے ذہن میں جو آپ کے بارے میں بات ہیں وہ کچھ اور ہیں آپ کے ذہن میں جو میرے بارے میں بات ہیں وہ مکمل طور پر مجھے بیان نہیں کر سکتی وہ آپ کا ایک امیج ہے میرے بارے میں اور میں جو بزاتے خود ہوں وہ شاید آپ کے امیج سے مختلف بھی ہو سکتا ہوں آپ میرے بارے میں مکمل علم تو رکھتے نہیں تو اس طرح اس کا مطلب ہے کہ سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو لوجک میں ایک کانٹرڈکشن ہے ہم چیزوں کے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کی اصلیت سے مختلف ہو سکتا ہے لہٰذا سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو لوجک کے اندر بھی ایک تضاد موجود ہے یہ جو سبجیکٹ ابجیکٹ ڈائلیکٹک ایک بنتا ہے یہ صرف فلسفائی معاملہ حل کر سکتا ہے یعنی فلسفی is the result of سبجیکٹ ابجیکٹ ڈائلیکٹک اب ہیگل کا جو تصور تھا کہ کسی چیز کی بنیادی صفتوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا وہ بنیادی صفتیں ہمیشہ قائم رہی ہیں انچینجنگ ہیں ہیگل یہ ثابت کرتا کہ نہیں وہ صفتیں ہمیشہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہماری سوچ ان ابجیکٹ کے بارے میں کہ کون سی چیزیں ٹیبلیں ہیں اور کون سی چیزیں کرسی ہیں کن چیزوں کو ہم گھوڑا سمجھیں گے کن چیزوں کو ہم گدہ سمجھیں گے اور سب سے امپورٹن بات تو یہ کہ کن چیزوں کو ہم درست سمجھتے ہیں کن چیزوں کو انصاف سمجھتے ہیں کن چیزوں کو ہم منصفانہ سمجھتے ہیں ان سب تصورات میں ہم تبدیلی نظر آ رہی ہیں مثال طور پر ایک زمانہ تھا کہ جب ہم سلیوری کو ٹھیک سمجھتے تھے اب ہم سلیوری کو بہت برا سمجھتے تو ہماری سوچ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسنس وہ اسٹیٹک نہیں ہر ایسنس تبدیل ہو رہی کچھ نئے تصورات پیدا ہو رہے ہیں کچھ پرانے تصورات ختم ہو رہے ہیں تصورات بھی منجمد نہیں بلکہ جدلیات جدلیاتی ہیں تبدیل ہو رہے ہیں ہیگل کے لیے قدرت لوجک کا الٹ ہے کیوں کیونکہ لوجک تو صرف اور صرف پیور ایبسٹریک تھوٹ پر بنیاد رکھتا تھا اس کی کوئی فیزیکل ایمپیریکل مادی کوالٹی صفتیں نہیں تھی اور قدرت اس چیز کا نام ہے کہ جو کہ ہے صرف ایک بنیاد پہ اس کی فیزیکل کوالٹی اس کی بنیاد پہ اس کی مادی صفتوں کی بنیاد پہ قائم قدرت مادی ہے سب سے اہم شرف تو اس طرح سے ہیگل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوجک کا ڈیالیکٹیکل اپوزٹ ہے اس کے الٹ ہے اس کی نگیشن ہے لوجک پیور ٹرانزنڈینٹل میٹی فیزیکل چیز ہے پیور تھوٹ ہے قدرت پیور میٹر ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں قدرت میں کی طرف جب ہم دیکھتے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو چیز جو منطق تھی جس نے قدرت کو پیدا کیا اور یہاں پہ ہیگل خدا کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ منطق جس نے قدرت کو پیدا کیا بظاہر تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب قدرت کی اتنے مختلف قسم کے سسٹم ہیں ایک طرف پودوں کا سسٹم ہے ایک طرف ویدر سائیکل ہے ایک طرف سولر سسٹم ہے کتنے مختلف قسم کے اس کے ڈائنیمکس چل رہے ہیں کتنے لیولز پہ چل رہے ہیں ایک مایکرو لیول پہ چل رہا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وائرس اور ملیکلر لیول پہ قدرت کا اپنا سسٹم چل رہا ہے پھر ایک بڑے لیول پہ چل رہا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارث کے پورے سسٹم کے لیول پہ ایک نظام پورا چل رہا ہے ایک قدرتی نظام چل رہا ہے ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کلائمیکٹک سسٹم چل رہا ہے کتنے مختلف لیولز تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دی ہیگل کہتا ہے the idea is lost itself اور جو unity idea جس کی بنیاد تھی یہ سب قدرت نے جنم لیا وہ اب قدرت کے اندر کئی ہزار ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا بظاہرہ میں ایسے محسوس ہوتا کیونکہ ہم قدرت کو different categories میں study کرتے ہیں کو بظاہر ہے اس کی جو unity ہے وہ ابھی تک قائم ہے مگر قدرت میں ہمیں وہ چھپی بھی ملتی اور قدرت کے اندر ہمیں ہر سسٹم قدرت کا ہر سسٹم ہمیں ایک ہی چیز پکار پکار کے کہہ رہے کہ میرے اندر جو منطق ہے اس کو سمجھو جس منطق کی بنیاد پہ میں ایک بیج سے ایک پودا بنتا ہوں اس کو سمجھو اسی منطق کی بنیاد پہ ایک بچہ جو ہے ایک بالغ انسان بنتا ہے کتنی عجیب سی بات لگتی ایک درخت کو میں بندے سے کمپیر کر رہا ہوں مگر جو سسٹم ہے جو لوجک ہے جو اس کے پیچھے منطق ہے چاہے ہم درختوں کی بات کریں یا انسانوں کی بات کریں انسانی تاریخ کی بات کریں یا انسان کی سوچ کی بات کریں وہ سب منطق ایک ہی ہے ہمارا کام صرف یہ کہ ہم اس کو دریافت کریں یہ جو دریافت کرنے کا عمل ہے ہم اس کو ہمارے منطق کے اندر پوشیدہ جو ایک ہی قانون ہے اس کو سمجھنے کا عمل ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے فلسفہ اس کو ہم کہیں گے مائنڈ یعنی مائنڈ جو ہے مائنڈ کی اپنی ڈیولپمنٹ اور مائنڈ کا ذہن کا چیزوں کو سمجھنا دماغ کا چیزوں کو سمجھنا قدرت کی منطق کو کا نتیجہ ہے تو فلسفہ جو ہے اور ذہن کے حوالے سے جو ارتقاء اور ذہن کا فلسفہ کو سمجھنے کا جو عمل ہے یہ پروسس ہی در حقیقت اس دیالیکٹک سے پیدا ہوتا ہے جو کہ سوچ اور قدرت کے درمیان لوجک اور نیچر کے درمیان قائم ہوئی یعنی کہ اگر میں اس کا کروں تو وہ یہ ہے کہ قدرت بھی جدلیات کا ثبوت دے رہی ہے ہر اپنے مولیکیول کے اندر ہمیں اس منطق کا ثبوت دے رہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ تمام قدرت قائم ہوئی کتنی امیزن بات ہے اب ہیگل کے قدرت کی فلسفہ کے حوالے سے اور بہت کچھ کہہ سکتا مگر میرا خیال ہے فیلال ہم اس کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں اور آئندہ لیکچر میں میں ہیگل کی فلسفی آف نیچر اور کس طرح سے قدرت کے اندر ہمیں ڈائیلیکٹیکل چینجز نظر آتے ہیں اس پر بات کروں گا مگر آج کے لئے اتنا کافی ہے اب ہم چلتے ہیں ہیگل کے تیسرے مدے پر یعنی کہ فلسفی آف ہیسٹری پر جس کے حوالے سے سب سے زیادہ دلچسپی بھی ہے اب ہیگل کی فلسفی آف ہیسٹری کو سمجھنے کے لئے ہمیں کچھ کانٹیکس سمجھ نہ پڑے گا کہ ہیگل کس زمانے میں پیدا ہوا ہیگل نے ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا اور ہیگل نے ایک ایسے زمانے میں اپنا فلسفہ لکھا کہ جس زمانے میں فرنچ ریولوشن ہوا اور جن تبدیلیوں کے نتیجے میں فرانس کے اندر اتنی بڑی بغاوت اور اتنا بڑا انقلاب ہوا سوچ کے لیول پر جو تبدیلیاں ہو رہی تھی معیشت کے لیول پر تبدیلیاں بھی ہیں تو جرمنی کے اندر جس طرح سے فرنچ ریولوشن ہو اس کو میں کہتا ہوں جرمن فرنچ ریولوشن جرمنی کے حالات کافی مختلف تھے فرانس سے جرمنی اس زمانے میں فرانس سے زیادہ پسماندہ تھا لہذا جرمنی کے اندر جو فرنچ ریولوشن والی تبدیلیاں تھیں وہ کافی مختلف طرح سے ہوئیں اور ان میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر وہ تبدیلیاں فلسفے کے لیول پر ہی ہوئیں ایک بہت جرمنی نے اگدم سے بہت سارے نئے فلسفرز پیدا کی اور بہت سارے نئی فلسفیز پیدا کی جو کہ کچھ ریفارمز کچھ تبدیلیاں چاہتی اور اور پولٹکس میں بھی کچھ ریفارمز مومنٹ وغیرہ تیار ہیگل نے اٹھارہ سو سات کے اندر اپنی جو کتاب لکھی فنومنالوجی اف مائن اس میں ہیگل کہتا ہے انسان کی جو روح ہے وہ پرانے روایتی طریقوں سے اب الیدہ ہو چکی ہے اس کے خلاف بغاوت کر چکی ہے تو بغاوت تو اس نے کی اس میں کوئی شک نہیں ہیگل بھی ان باغیوں میں سے ہی شامل ہے مگر یہ بغاوت سیاسی بغاوت نہیں تھی ایک قسم کی فلسوفکل بغاوت تھی اور یہ شروع ہوئی ستارہ سو اسی کی ہی دہائی میں اور اٹھارہ سو چالیس تک تقریباً یہ چلتی رہی اور اس کے بڑے بڑے فگرز ہیں ایمینیور کانٹ فچے شیلنگ اور ہیگل خود یہ جو جرمن آئیڈیلسٹک فلوسفی تھی ان کا بنیادی مدہ یہ تھا کہ تمام کائنات کے جو اصول و قوانین ہیں وہ در حقیقت کسی ایک اصول پر مبنی ہیں جس کا وہ نام دیتے تھے یا ایک اور نام اس کو دیتے تھے بنیادی اصول اور فلسفے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان فرسٹ پرنسپلز کی دریافت کی جائے دوسرا یہ کہ جرمن آئیڈیلزم ایک ایسے دور کے اندر پیدا ہوا کہ جب یورپ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ جاری تھی کانٹینینٹل ریشنلسٹ کے اور انگلیش اور سکوٹش امپیریسسٹ کے درمیان ایک طرف وہ تھے جو کہ کہتے جو ہم سنس کرتے ہیں فیزیکلی سنس کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم اپنی سوچ کی اپنے فلسفی کی بنیاد کو استوار کریں تو آئیے تھوڑا سا تفصیل سے ان کو سمجھتے ہیں ریشنلس یہ کہتے تھے کہ ذہن جو ہے اس کے اندر ہی وہ تمام کانسپٹ اور کیٹیگریز موجود ہیں رات نے لڑایا تھا کہ سچائی کیا ہو سکتی ہے کریج کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم ٹھوٹ کے قریب پہنچ سکتے ہیں ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں وہ تمام تصورات اور خیالات جو ہمیں درکار ہیں سچائی تک پہنچنے کے لیے وہ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہیں ہمیں صرف ان کے بارے میں منطقی انداز سے سوچنا ہے ایمپیریسس اس کے الٹ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو تمام نالج ہے وہ ہمارے ذہن میں صرف ہماری فیزیکل سینسز سے آئی ہے ہماری سینس پرسیپشن سے آئی ہے یعنی کہ ٹچ کر کے دیکھ کے سن کے سمیل کر کے ٹیسٹ کر کے جو فائی سینسز ہیں اس سے ہمارا ذہن پیدا ہوتا ہے تیار ہوتا ہے اور تمام ہمارے ذہن کے اندر جو نالج ہے وہ ہمیں صرف ہپنی سینس پرسیپشن سے ملتی یعنی ریشنلس یہ کہتے تھے کہ وہ منطق کو پریبلیج کریں گے سینسیشن کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں غلط بھی سینسیشن ہمیں مس گائیڈ کر سکتی ہمیں غلط اندازہ دے سکتی جس طرح کہ جب ہم سہرا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آگے ہمیں چیز نظر آ رہی ہمیں پانی نظر آ رہا مگر حقیقت وہ مراج ہوتا ہے وہ ایک illusion ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی تو سینسیشن ہمیں ڈیسیو کرتی ہمیں پتا بھی ہے جب پانی میں ڈالتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چپو ٹیڑا ہوگیا مگر ہمیں پتا ہے کہ چپو ٹیڑا نہیں ہے پانی کے اندر تو سینسیشن ٹھوس سوچ لوہے جیسی مضبوط سوچ صرف ہم منطق کے حاصل کر سکتے جو ریشنل تھے ان کے بھی کچھ پریمیس تھے یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ اس بات کو قبول کرنے کے لئے ہمیں کچھ اور بات کبول کرنی پڑ گی اور وہ یہ تھی کہ دنیا ہے دنیا اس منطق کو سمجھ سکتا ہے یہ کچھ پریمیس تھے جو کہ ریشنل جس سے اتفاق کرتے تھے امپیرس جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جتنے بھی خیالات ہمارے ذہن کے اندر آئے ہمارے سنس ایکس پیرنس سے ہمارے ذہن کے اندر آئے لہذا ہمارے ذہن کے اندر کوئی ایسا خیال نہیں تھا جس ساتھ جس کو لے کر ہم پیدا ہوئے جس کو کہیں کہ وہ انیٹ آئیڈیا تھا وہ ریجیکٹ کرتے ہیں لہذا دیڈکشن کو اور کسی 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 نالیج کو اور وہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں انڈکٹیو اپروچ اپنانی کہ ہماری تمام تھیریز وہیں سے ہی ڈرائیو ہوتی کیونکہ ہم کئی اور سے نالیج حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں ریشن سے یہ کہتے ہیں کہ انڈکٹیو میتھڈ سے کبھی بھی آپ ٹھوس حقیقت تک نہیں پہنس سکتے ہیں لاؤز نہیں ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ صرف پرابیلیٹیز ڈرائیو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں اس چیز کو چھوڑتا ہوں اور یہ نیچے گر جاتی ہے تو میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمیشہ نیچے گرے گی مگر میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کانون ہے جس کے نتیجے میں یہ چیز ہمیشہ زمین کی طرف گرے گی کوئی لاؤز نہیں ہے سچ مگر پرابیلیٹیز ہیں تو جو ریشلیس جب ایمپیریس پر یہ تنقید کرتے تھے تو ایمپیریس جواب دیتے تھے کوئی مسئلہ نہیں یہ تو ہماری فلسفی کی پوالیٹی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو یہ نہیں کہتے کہ وہ آئرن کلیڈ ہے وہ ہمیشہ کیلئے سچ ہے وہ ایک لاؤ کی مانند ہے بلکہ ہم ہمیشہ ہر سینٹیفک تھیوری کو پروبیلیٹی کی بنیان پر دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو کوانٹم تھیوری وغیرہ اور کوانٹم میکینکس ہے وہ فلسوفی سپیکنگ ایمپیریس زم کو زیادہ پسند کرتی ہے اور جو آئنسٹائن کی سوچ رکھتے ہیں اور آئنسٹائن کی تھیوری کو درست سمجھتے ہیں جو ہائیلی ڈیڈکٹیف تھیوری ہے لوجکل تھیوری ہے لوجک کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ اکثر ریشنلزم کو فلسوفکلی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اب ان دو میں بھی بہت بڑے بڑے نام تھے فرانسز بیکن اور جان لوک اور ڈیویڈ ہوم جیسے بہت بڑے بڑے نام تھے تو ایمینیل کانٹ کی یہ خواہش تھی کہ وہ ریشنلز اور ایمپیریسز کو کسی طرح سنتسائز کر سکیں کسی طرح یہ دکھا سکے کہ تو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو تو بھی غلط نہیں اور دوسرے حوالے سے کانٹ نیوٹن سے بھی بہت متاثر تھا ایک طرف اور دوسری طرف سائنٹس کے کچھ خلاف بھی تھا وہ یہ کہتا تھا کہ سائنٹس نے ایک دنیا بنائی یہ نیوٹن نے خاص طور پہ جس میں لاؤز ہیں اب لاؤز جہاں پہ آپریٹ کرنے ہوں گے تو وہاں پہ کوئی فری ویل نہیں ہو سکتی وہاں پہ کوئی لاؤ کو توڑنے والی بات نہیں ہو سکتی کوئی ایسا فیصلہ جو کہ قانون پہ توڑ کے بنایا جائے وہ ناممکن ہے کیونکہ کوئی بھی اخلاقی تھیاری یعنی مورل تھیاری کو ان کے فیصلوں کا ذمہ دار نہیں ٹھرائے جا سکتا کیونکہ وہ ان کے فیصلے ہیں ہی نہیں تو کانٹ کو دونوں باتیں پسند نہیں تھی اور دونوں چیزوں کو ریکنسائل کرنا چاہتا تھا ان کو ریکنسائل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے فلسفہ دیا جس کو اس نے نام دیا transcendental idealism تو سب سے پہلے تو کانٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہمارے سے باہر دنیا ہے جس طرح میرے سے باہر اگر یہ ٹیبل پڑی ہوئی ہے کرسی پڑی ہوئی ہے ہمارے سے باہر جو دنیا ہے اس کے بارے میں کیا ہم کوئی واقعی knowledge رکھتے یا جو باہر دنیا ہے اس کو ہم اپنے ذہن کے اندر کسی حوالے سے interpret کر رہے ہیں سمجھ نہیں کوش کر رہے ہیں دیکھیں sense perception سے جو ہمیں دنیا باہر کی دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کے نتیجے میں ہمارا mind جو ہے کوئی image بناتا ہے باہر کی دنیا کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دے لیں کہ جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہماری آنکھیں three dimensions میں نہیں دیکھتی جو image ہماری retina کے پیچھے بنتا ہے اور پھر ہمارا mind two dimensional image کو لے کر ہمارے ذہن کے اندر ایک three dimensional image بنا دیتا اب اس سے ہمیں سمجھ یہ آیا کہ mind جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں ہمارا ذہن ہماری sense perception کی مدد کر کے ایک image بنا رہے ہیں یعنی ہم اصل میں چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم mind کی بنائی ہو اس image کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اس چیز کے لگ بگ قریب ترین ہے مگر وہ چیز نہیں ہے یعنی کہ انگریزی میں یہ کہیں کہ the thing in itself حقیقت میں وہ جو چیز ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم صرف اپنے ذہن کے اندر اس چیز کی جو image بنی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کتنا دلچسپ قسم کا خیال ہے ایمینیل کانٹ تمام نالج کو تین مختلف قسم کی 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 دیوائیڈ کرتا ہے پہلی کی کٹیگری ہے ان چیزوں کی جس کانٹ روپے ون اور ٹو کی ڈیفنیشن ہی ہے کہ ون پلس ون ہمیشہ ٹو ہی ہوگا اس کے علاوہ تیسری چیز وہ کوئی ہوئی نہیں سکتی تو اس کو ہم کہیں کہ انیلیٹک اے پرائیوری سٹیٹمنٹ اس لیے یہ ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں کو دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ کوئی میتھمیٹیکل سم غلط یا درست ہے بغیر مادی دنیا کو دیکھے آپ اپنے ذہن کے اندر بھی میتھمیٹیکل ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنی سنس پرسیپشن کی مدد کی ضرورت ہے اور سنس پرسیپشن کے بغیر ہم ان چیزوں کو بلکل نہیں سمجھ سکتے مثال طور پر اگر میں پوچھ ہوں کہ میری شرٹ کا رنگ کیا ہے تو آپ کو شرٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا اور پھر آپ دیکھ کے ہی کہ نیلا رنگ ہے شرٹ کا آپ اپنے ذہن کی قوت سے شرٹ کو دیکھے بغیر آنکھوں کے استعمال کیے بغیر منطق کی بنیاد پہ محض یہ نہیں بتا سکتے کہ شرٹ کا رنگ کیا ہے ایسی تمام چیزیں ایک کٹیگری میں کانٹ نے ڈالی جس کا نام ہے سنتیٹک اے پوسٹیری رائے سٹیٹمنٹ یا فارم اف نالج اب تیسری وہ چیزیں ہیں جس میں آپ منطق کی بھی ضرورت ہے اور جس میں آپ کو ایمپیریکل سینسز کی بھی ضرورت ہے اور ان کو کانٹ نام دیتا ہے سنتیٹک اے پرائیوری سٹیٹمنٹ جس نیوٹن کے لاؤز اف موشن ہیں اس میں ایمپیریکل چیزوں کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے ہمارے ذہن کو کیسے پتا ہے کہ جو سینس پرسیپشن ہمیں مل رہی ہے اس کی کیسے تصویر بنانی ہے کیونکہ وہ آئیڈیا کہ ہم نے پرسیپشن کو کیسے آرگنائز کرنا ہمیں پرسیپشن سے نہیں مل سکتی کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ پرسیپشن کو آرگنائز کیسے کرنا تو ہم کس طرح اس کو آرگنائز کریں کوئی نہ کوئی ایسا آرگنائز پرسیپل ہمارے مائن میں پہلے ہی ہوگا جس کی بنیاد پہ جو ہمیں سینسیشن ملتی ہم آرگنائز کرتے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہو سکتی یہ وہ انیٹ نالج ہے جس کی ریشنل بات کر رہے یعنی کہ اس انیٹ نالج کے بغیر ہم سینسری پرسیپشن سے جو ہمیں انفرمیشن ملتی اس کو ہم آرگنائز نہیں کر سکتے اب اس انیٹ نالج میں چیزیں چار کی چیزیں پہلے قوانٹیٹی پھر قوالٹی پھر موڈالٹی اور پھر اس کے بعد ریلیشن اور ان کے اندر مزید سب کٹیگریز ہیں قوانٹی میں یونٹی پھر کٹیگریٹی کا کونسپٹ میر akkor کونسپٹ یعنی یہ وہ تمام کونسپٹ ہیں جو ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں پہلے ہی ہوتے ہیں ان کانسیپس کے بغیر بچہ جو ہے یہ ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتا کہ ڈیسٹنس کیا ہے ٹائم کیا ہے سپیس کیا ہے چیزوں کی تھری ڈیمنشنز کیا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کی کپیسٹی ہی نہیں ہوگی برین کے اندر اگر یہ آئیڈیاز پہلے نہ ہوں تو اس طرح کانٹ نے ریشنلس اور ایمپیریسس کو ایک طرح سے سنتسائز کرنی کوشکی ہے اس نے یہ کہا تمہیں ٹھیک آنا تمہیں چھوٹنی بول رہا کیا کہ ایمپیریکل نالج بھی سچ ہے کیونکہ ہمیں باہر سے سینسیشنز ملتی ہیں اور ان سینسیشنز کو ہم فیل کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز باہر ہے جو سینسیشنز ہمیں بھیج رہی ہے مگر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے سے باہر ہے اس کے بارے میں ابجیکٹیو پیور نالج رکھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جو بھی نالج اس باہر کی چیز کے بارے میں ہمارے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہماری سینسیشنز کے تھو آ رہی ہے اور یہ بات تو ویل اسٹیبلشت ہے ریشنلز نے ٹھیک کہا ہے کہ سینسیشنز ہمیں ہمیشہ پیور اور ٹرور نالج نہیں دیتے ہیں ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ فریب کرتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ریشنلز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر اندر کوئی انیٹ آئیڈیاز ہیں یہ بھی کچھ حد تک سچ ہے مگر وہ انیٹ آئیڈیاز چند آئیڈیاز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم ان سینسیشنز کا کوئی سینس بنا سکتے ہیں یعنی کچھ ہمارے ذہن کے اندر انیٹ آئیڈیاز بھی ہے اور کچھ نالج ہمیں سینسیشنز سے ملتی ہے اور جو سنثیٹک اپ رائے اور آئے نالج ہے جس کے اندر ہم ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لوجک کو کمبائن کر کے اس قدرت دنیا کو سمجھنے کچھ کرتے ہیں وہ ہی سب سے سٹرانگ سسٹم ہے وہ ان دونوں چیزوں کا امپیرسزم اور ریشنلزم کا سینسیس ہے تو اس طرح ایمینیو کانٹ نے ایک بہت دلچسپ تھیسس ہمارے سامنے رکھا اب ہیگل کی باری ہے اب ہیگل نے اس تھیسس کو بھی غلط ثابت کرنا ہے بلکل اسی طرح جس طرح اس نے پلیٹو سکرات اور ارستو کا بھنٹا پھوڑ دیا تھا نا اب ہیگل جو ہے وہ کانٹ کے اس تصور اس انکریڈبل سنتیسز کے خلاف اپنا نکتہ نظر دے گا مگر میرا خیال ہے کہ اس نکتہ نظر کو الیبریٹ کرنے سے پہلے آج کا لیکچر میں کم سے کم یہاں پر ختم کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیکچر بزاتے خود کافی ہیوی قسم کا لیکچر تھا اس میں کافی ایسے نئے تصورات ہیں کونسپٹس ہیں جن سے شایدہ پہلے واقف نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس لیکچر کو ہم یہاں انٹ کریں گے مگر انٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اتنا مشکل فلسفہ آپ کے سامنے بیان کر رہا اور آپ سب کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی بہت ہی مشکل خیالات میں بڑے آسان طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور مگر یہ اتنے مشکل خیالات آسان طریقے سے آپ کے سامنے رکھنا بزاتے خود بڑا مشکل کام ہے اس لیکچر کو تیار کرنے میں جو کہ ابھی جاری ہے اس کا آدھا حصہ ہوا ہے مجھے بہت وقت لگا ہے اور اس کپیسٹی تک پہنچنے کے لیے کہ میں ایسے لیکچرز آپ کے لیے تیار کر سکوں جس میں کانٹ اور ہیگل وغیرہ ایسا کی چیزیں ڈسکس ہوں ان کے درمیان ڈیفرنسز وغیرہ تو اس میں میری ساری زندگی لگ گئی ہے جو ایسے لوگوں کو پڑھنے میں اور اپنی کپیسٹی ڈیویلپ کرنے میں کہ میں نہ صرف ان کو پڑھ سکوں خود سمجھ سکوں مگر لوگوں کو بھی سمجھا سکوں تو اس قسم ان لیکچرز کی پیچھے میری بہت سالوں کی محنت ہے ڈیکیڈز کی محنت ہے تو میں اس لیے چاہوں گا کہ آپ پلیز لیکچر کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کومنٹ بھی کریں اور اس کو پھیلائیں تاکہ ہم سوشل میڈیا کو تعلیم و تربیت کے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں اور ہم سوسائیٹی کے اندر میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر ایک قسم کا کہ نئی سوچ پیدا ہو رینیسانس پیدا ہو ہم ترقی کریں اور نالج کے ذریعے ہم ترقی کر سکیں گے اور سوشل میڈیا ہم ایک بہت پاورفل انسٹرمنٹ دیتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں نالج کو پھیلانے کے لیے تو اسی مقصد کے لیے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور چینل کے ساتھ سبسکرائب کریں گے نیکس ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ہیگل جو ہے وہ کانٹ کے ہو کس طرح سے پتختا ہے امید ہے آپ نے لیکچر انجوئی کیا ہوگا شکریہ